اسلام علیکم ماضی سے یہ سوچ چلی آ رہی ہے کہ فیزیکل اپیرنس کی بیز پر انسانوں میں تین مختلف جنڈرز پائے جاتے ہیں جن میں میل، فی میل اور ٹرانس جنڈرز شامل ہیں ایسا سوچا جاتا ہے کہ اگر پیدائش کے وقت بچوں کی فیزیکل اپیرنس میل جیسی ہو تو انہیں بائی کہتے ہیں اور اگر بچوں کی فیزیکل اپیرنس فی میل جیسی ہو تو انہیں گلز کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی بچے کی فیزیکل اپیرنس ایسی ہو کہ وہ نہ میل لگتا ہو اور نہ فی میل تو اسے ٹرانس جنڈرز سمجھا جاتا ہے جبکہ ٹرانس جنڈرز کے بارے میں ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کیونکہ انسانوں میں جنڈرز کا تعلق ان کی فیزیکل اپیرنس سے کہیں زیادہ ان کی فیلنگز اور ایکسپریشنز کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بائیس میں میل جیسی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور گلز میں فی میل جیسی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں جبکہ ٹرانس جنڈرز کا تعلق جین سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی فیزیکل اپیرنس میل یا فی میل سے مختلف ہوتی ہے البتہ ان کی فیلنگز اور ایکسپریشنز ان کی فیزیکل اپیرنس سے میچ نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے ٹرانس جنڈرز کو میل اور فی میل سے ڈیفرنٹ سمجھا جاتا ہے لیکن بعض اوقات پیدائش کے وقت کچھ بچوں میں میل اور فی میل دونوں کے جینیٹل آرگنز پائی جاتی ہیں ایسے بچوں کو انٹر سیکس کہا جاتا ہے اور اس پر بنائی گئی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دیا جائے گا ٹرانس جنڈرز کیوں بنتے ہیں ایک بائی اور گلز میں مختلف ہرمونز پروڈیوس ہوتی ہیں جو ان میں میل اور فی میل کریکٹرز پیدا کرتے ہیں لیکن اگر کسی انناون ریزن سے گلز میں میلز جیسے ہرمونز پروڈیوس ہونے لگ جائیں یا بائیس میں فی میل جیسے ہرمونز تو اس سے ان کی فیلنگز اور ایکسپریشنز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں ٹرانس مین یا ٹرانس وومین بنا دیتی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے سیکس کروموسومز میں ایبنرمیلٹیز کی وجہ سے ٹرانس جنڈر جیسی خصوصیات پیدا ہونے لگتی ہیں اس کنڈیشن کو لائن فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں اور یہ صرف مردوں میں پائی جاتی ہے سیکس کروموسومز پیداعش کے وقت فیٹس میں میل یا فی میل کریکٹر پروڈیوس کرتے ہیں جیسا کہ ایکس وائے سیکس کروموسومز میل بناتے ہیں اور ایکس ایکس سیکس کروموسومز فی میل بناتے ہیں جبکہ لائن فیلٹر سنڈروم والے لوگوں میں فیٹس دیولپنٹ کے دوران ایکس وائے سیکس کرومسوم میں ایک ایکس کی جگہ دو ایکس ایڈ ہو جاتی ہیں اور ایکس ایکس وائے سیکس کرومسوم بنا دیتی ہیں جس سے میلز میں فیمیلز جیسی خصوصیات پیدا ہونے لگ جاتی ہیں جیسا کہ کم عمر میں قد کا زیادہ بڑھ جانا بریسٹس کی انلارجمنٹ ہو جانا اور شائلیس یعنی کہ شرمیلہ ہو جانا وغیرہ شامل ہیں جنڈر افرمنگ سرڈریز یہ ایسی سرڈریز ہوتی ہیں جن کے اتروں فیمیل ٹو میل اور میل ٹو فیمیل کریکٹرز پروڈیوس کیا جاتے ہیں کیونکہ بعض وقت کچھ ٹرانسینڈرز اپنی باڈی شیپ کو لے کر بہت سنسیٹف ہوتے ہیں اور اپنی باڈی کو اپنی فیلنگز اور ایکسپریشنز کے مطابق تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسے ٹرانسینڈرز جن کے جانیٹلز میلز کی طرح ہوتے ہیں لیکن فیلنگز فیمیلز جیسی ہوتی ہیں تو وہ میل ٹو فیمیل سرڈری کرواتے ہیں جس سے وہ وومنز کی طرح نظر آنے لگتے ہیں جبکہ ایسے ٹرانسینڈرز جن کے جانیٹلز فیمیلز کی طرح ہوتے ہیں لیکن فیلنگز میل جیسی ہوتی ہیں تو وہ فیمیل ٹو میل سرڈری کرواتے ہیں تاکہ وہ میلز کی طرح نظر آسکے سرڈری کے علاوہ ہارمونز کے زیادہ انٹیک سے بھی کچھ چینجز کی جا سکتی ہیں جیسے کہ بریسٹس کی انلارجمنٹ کو سٹاپ کرنا مسلز کو پراپر شیپ دینا اور فیس اور چیسٹ پر ہیرز کی گروت کروانا وغیرہ اسی طرح لائن فیلٹر سنڈروم کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بریسٹ ریڈکشن سرڈری کے طرح بریسٹس کو کم کرنا اور فیزیکل اور سائیکالوجیکل تراپی کے طرح بچوں میں سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا اور شائنیس یعنی شرم کو ختم کرنا وغیرہ اگر آپ کو اس ویڈیو کے لے کر کوئی بھی سوال ہو یا آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ